دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام جی ہاں دوستو یہ آواز ہم بچپن سے سنتے اور کہتے آئے ہیں آج ہم پاکستان ٹیلی ویزن کے صفحے اول کے میزبان فلم انڈسٹری کے سینئر اداکار اور آلہ درجے کے شاعر اور سیاستدان جناب محترم تارک عزیز صاحب جو 28 اپریل 1936 کو جلندر پنجاب انڈیا میں پیدا ہوئے بریٹش راج کے دوران آپ کے والد محترم کا نام میاں عبدالعزیز تھا آپ نے ابتدائی تعلیم جلندر ہی سے حاصل کی قیام پاکستان کے دوران آپ کی فیملی ہجرت کر کے پاکستان کے شہر ساہیوال میں آبسی آپ اپنی تعلیم اور کام کار کے سلسلے میں لاہور چلے گئے یہاں آ کر آپ نے کافی کام کیا لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے تھے اسی دوران آپ کو ریڈیو پاکستان سے آفر ہوئی جو آپ نے قبول کر لی اور ریڈیو پاکستان سے کئی سال تک جھوڑے رہے پھر اسی دوران پاکستان ٹیلی ویزن کی ابتداء ہوئی تو آپ ٹیلی ویزن پر نظر آنے والے پہلے شخص تھے یہ عزاز بھی آپ کو حاصل ہے آپ نے تین دہائیوں تک پاکستان ٹیلی ویزن کے مشہور پروگرام نیلام گھر کی میزبانی کی آپ نے اپنا فلمی کیریئر انیس سو سٹارٹھ میں شروع کیا اس دور کی مشہور ترین فلم انسانیت سے یہ فلم سپر ہٹ تھی اس کے بعد آپ کو ایک اور فلم میں کاسٹ کیا گیا جس کا نام سال گرا تھا یہ بھی سپر ہٹ فلم تھی اسی دوران آپ کی ایک اور یادگار اور کبھی نہ بھولنے والی فلم ریلیز ہوئی جس کا نام ہار گیا انسان یہ فلم ایس ایم یوسف کی تھی اس کی کاسٹ میں ندیم ممتاز حبیب نگمہ اسلم پرویز عدیب اور نیر سلطانہ صاحبہ شامل تھی اس کے بعد آپ نے بے شمار فلمیں کی جن میں قسم اس وقت کی خاموش رہو سوغات بہاروں کی منزل ہم راز سوداگر زندگی روٹی اور ماں بنی دلہن جیسی سپر ہٹ فلم میں آپ نے اپنی میاری اداکاری سے لوگوں کے دلوں میں اپنا گھار بنایا یہ آگ کی آخری فلم تھی اس کے بعد آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے ظلفکار علی بھٹو کے دور میں لیکن انیس سو چھانوے میں پاکستان مسلم لیگ نواز میں اپنی شمولیت اختیار کارلی اور رکن سمبلی منتخب ہوئے جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت آئی تو آپ کاف لیگ سے جڑ گئے اگر آپ کی فیملی کی بات کریں تو آپ نے شادی کچھ دیر سے کی اور آپ کی کوئی اولاد نہیں اور اکیلے ہی دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ستارہ جون دوہزار بیس کو اسی سال کی عمر میں ان اللہ ہو انہا الہ راجعون دوستو آخر میں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے آمین محترم تارک عزیز صاحب کی یہ چھوٹی سی ڈاکومنٹری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سکرائب کریں آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ